اسلام علیکم میں لسی بنا رہی ہوں کیونکہ میرے بیٹے کو لسی بڑی پسند ہے اور لسی کا مزہ بھی اپنا ہے آپ کو بتا ہے کہ سہری میں لسی اگر پی لی جائے رہا ہے چاہے تھنڈا موسم ہو یا گرم موسم ہو تو یہ ہوتا ہے کہ سارا دن پیاس نہیں لگتی اور ما شاء اللہ وہ اتنے اچھے طریقے سے روزہ سارا دن گزر جاتا ہے کیونکہ روزہ بھی پاکستان بنسبت پاکستان یہاں بھی اتنا لمبا ہوتا ہے پاکستان میں تو مطلب پلاسٹ یہ جو ہے وہ میں نے پاکستان میں روزے ر رکھنے کا مجھے موقع ملا بہت تقریباً کوئی بیس نہیں بیس نہیں کوئی اٹھارہ ایک سال کے بعد مجھے چانس ملا کہ میں پاکستان میں روزے رکھوں تو اتنا مزہ ہم لوگوں کو آیا وہاں پہ کیونکہ ہمیں وہ روزے بہت چھوٹے لگ رہے تھے کیونکہ یہاں کے روزے اتنے لمبے ہیں کہ بس مطلب اس میں یوں لگتا ہے کہ آپ بہت لانگ ڈے ہوتا ہے لیکن بہرحال یہاں پہ میں نے سب بچوں کے لیے مطلب پہلے شروع دنوں میں بڑا یہ بھی شوق ہوت ہوتا ہے بچوں کو جناب پراتھا ہو جائے ساتھ میں سالن ہو ساتھ میں دہی وغیرہ لسی لسی یہ وہ جو پنجابی صحیح طریقے کے ہمارے جو ناشتے واشتے ہیں وہ نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا بہرحال یہ دو چار دن ہوتا ہے پھر بعد میں بچے اسی پہ آ جاتے ہیں کہ چلو جی سیریل کھا لیتے ہیں یہ کھا لیتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں تو بہرحال پھر میں نے وہ بنا دیا تھا اور بچوں نے ماشاءاللہ ناشتہ کر لیا تھا اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر جب ہم لوگ نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد تو سو گئے تھے لیکن چونکہ آج کل جو میرے گھر کے سلس سسٹم چل رہا ہے اس میں بس اتنا کچھ کرنے والا ہوتا ہے کہ ایوری ڈے کچھ نہ کچھ باہر کی چیزیں کیونکہ جو مین چیزیں جب ختم ہو جاتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی قسم سے اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ کیر کرے بندہ تھا جاتا ہے تو بہرحال بیٹوں بیٹی کے لیے بھی اور بیٹے کے لیے بھی مجھے لینا تھا کمپیوٹر ڈیسک تو پھر میں بیٹ مطلب چونکہ آپ کو جو سائز چاہیے ہوتا ہے وہ آئے کیا سے مل جاتا ہے اور اس میں یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو نہ مطلب آپ کی جگہ کے حساب سے اور مطلب بہت لائٹ ویٹ میں بھی اگر آپ چاہیں تو آپ کو مل جاتا ہے اور مجھے لائٹ ویٹ کی چیزیں جو انا ذرا اچھی لگتی ہیں کہ ظاہری بات ہے ان کو کرنا ان کو اٹھانا ان کو آگے پیچھے کرنا کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد میری طبیعت ایسی ہے یا بتا نہیں سب کی آپ کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ ایسا لگتا ہے سب کو کہ مطلب کچھ دیر کے بعد آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ سیٹنگ کو چینج کریں یا چیزوں کو ادھر سے ادھر ہلا پھلا دیں تو میں یقین کریں تو کچھ دیر کے بعد کوئی وہ سیٹنگ نا عجیب سی لگنے لگتی ہے اور بندے کا دل کرتا ہے کہ اس کو چینج کرو تو پھر اگر چیزیں ذرا لائٹ ہوں تو پھر وہ ادھر ادھر موو کرنی ہے بہت ہی ایزی ہو جان دیا نے تو یہاں پہ جناب میں آئے کیا میں آپ اتنی آپشنز ہوتی ہیں کہ بس کوئی پتا نہیں چلتا انسان کو کہ وہ کیا کریں میں نے آن لائن سارا کچھ دیکھ کے پسند کر لیا تھا لیکن جب پھر آئے کیا میں گئے تو وہاں پہ بہت ساری جو انہوں نے ان سٹور آفرز لگائی ہوتی ہیں وہ آپ کو آن لائن نظر نہیں آتی تو سم ٹائم وہاں جا کے جو کچھ آپ نے گھر سے آن لائن دیکھا ہو سم ٹائم آپ کا جا کے مائنڈ چینج ہو جاتا ہے لیکن بہرحال میں نے پھر یہ دو کمپیوٹر ڈیسک دیکھے تھے بچوں کے لیے تو پھر میں نے یہ تو آن لائن ہی پسند کیے تھے اور آن آن لائن ڈیلیوری جو وہ کر رہے تھے وہ بہت لیٹ دے رہے تھے تو پھر اس کا حل یہ ہی نکالا کہ ہم جا کے خود ہی کلیکٹ کر کے لے آتے ہیں تو پھر میں نے یہ کلیکٹ وہاں پہ ہم لوگ آئے کیا چلے گئے تھے اور وہاں آئے کیا سے میں نے پھر یہ دو کمپیوٹر ڈیسک لیے ایک میں نے میرر مجھے چاہیے تھا اور ایسی چھوٹی موٹی کافی چیزیں تھی جو میں نے مجھے چاہیے تھی وہ میں نے دیکھیں پسند کی کچھ لی کچھ رہنے دیں اور میں نے کہا چلو نیکس ٹور میں لے لوں گی تو اس کے بعد چونکہ رمضان میں مطلب وہ اترابی پڑھنے کے لیے جانا ہو تو جو یہ جبے کی آپشن بڑی اچھی ہوتی ہے تو بس مجھے یہ لینا تھا تو پھر میں چلی گئی مارکیٹ جہاں سے مطلب یہ مل جاتے ہیں جو آرابک جبے پہننے کے لیے تو ہزبن کو بڑے پسند ہے تو وہ یہی پہن کے تو چلے جاتے ہیں پھر تو یہاں سے پھر ہم لوگ وہاں گئے تو وہاں جبا یہ بلیک کلر میں پسند آ گیا تھا تو وہاں سے پھر ہم نے جبا لیا اور اس کے علاوہ تصویر اور کچھ اور چیزیں جو چاہیے تھی وہ لے لیں تو یہ پورا دن ہوئے نہ بلیب کریں کہ میرا جو ہے نہ وہ اس پہ گزر گیا اسی چیز پہ کہ بس یوپنگ صبح جو سہری کرنے کے بعد اٹھ کے تو پھر آ کے میں نے جو ہے وہ اپنی نماز وغیرہ پڑی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا تو یہاں پہ پھر میں نے بیٹے کو ساتھ لگایا میں نے کہا آپ میری ہیلپ کرو بچوں کا بڑا اگر آپ بچوں کو ساتھ لگائیں تو لائف بڑی ہی آسان ہو جاتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلے بچے اتنا نہیں کرتے تھے لیکن اب بچے جو بہت میرے ساتھ کام کروانے لگ گئے ہیں جب سے بچے کروانے لگ گئے ہیں تو میرے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے اس دن خاص طور پہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں بہت ہی لیٹ ہو جاؤں گی لیکن بچوں نے میری ماشاءاللہ اتنی ہیلپ کی ایک نے فروٹ چارٹ بنانے کے لیے سارے فروٹس کاٹ دیئے تھے بس فروٹ ہی کاٹ دینا تو اسے مطلب کٹنگ کا سمان سارا کوئی ہیلپ کر دینا تو آپ کے لیے کافی آسانی ہو جاتی ہے تو یوں پھر ہم نے جلدی سے یہ بریڈ رول چکن بریڈ رول میں نے بنایا تھے جو کہ بہت ہی مزے کے بنے تھے میں آپ کے ساتھ اس کی ریسے پہ پھر کسی میں شیئر کر دوں گی اور اس کے علاوہ پھر ہم نے فروٹ چارٹ بنا لی تھی پھر اس کے علاوہ ہم نے اور بھی دو تین چیزیں بنا لی تھی پکوڑے وغیرہ بھی بنایا تھے تو بس اس میں پھر میں اتنا ہی کر سکی تھی لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ کافی اچھا ہو گیا تھا لیکن شام میں پھر جب میں افتاری کی ٹائم آپ بلیف کرے میں اتنا تھک گئی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں لیکن الحمدللہ سارے کام ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو حمد اور طاقت بھی دے دیتی ہے جب آپ کچھ کرنے کے لیے ٹھان لیتے ہو تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میرا گھر جب کمپلیٹ ہوگا تو میں آپ کے ساتھ آپ کو اپنے گھر کا ٹور ضرور دوں گی اور آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا اور بڑی خوشی ہوگی دیکھیں تو یہاں جناب یہ روح افزا کے بغیر تو روزہ مجھے لگتا ہے کہ افتاری کمپلیٹ نہیں ہوتی تو بس یہ بھی بنایا تھا اور بچوں میں خوب اس کو پیسے واقعی جناب گروہ افزا کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے لیکن میں اتنا نہیں پیتی پتا نہیں کیوں مجھے شروع سے کوئی اتنا خاص پسند نہیں ہے تو بچوں کو بھی کوئی خاص پسند نہیں تھا لیکن ابھی میں نے اس کو بنانا شروع کیا ہے کہ نہیں پینا چاہیے اگر دودھ میں ڈال کے بناو تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ کافی ہیوی ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی میں نے مطلب کبھی دودھ میں بنا رہتی ہوں لیکن پانی میں تھوڑا لائٹ رہتا ہے کیونکہ فرائی چیزیں تو رمضان میں اگر نہ ہونا تو مزہ ہی نہیں آتا پکوڑے سموسے اور یہ وہ تو ڈیفینٹی کرنے ہی ہوتے ہیں تو الحمدللہ یہ بن گیا تھا تو بیٹی کو بڑے پسند تھا کہ وہ چاول اس کو جو ہے کیمے والے چاول اس کو بڑے پسند ہے تو میں نے پھر فوراں سے وہ نے کیمہ تھوڑا سا نکال کے ڈیفرسٹ کر کے تو کیمے والے چاول بھی بنا لیے تھے ساتھ میں ماشاءاللہ وہی کرتے کرتے فٹا فٹدہی بھلے بھی بنا دیے تھے تو یوں ہمارا جو ہے بڑا مزدار سا افتار جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا اور وہ پکوڑے بھی بہت ہی مزے کے بنے تھے کافی دیر کے بعد میں نے بنایا تھے یوں آتے ہوئے میں کیک بھی لے آئی تھی کہ چلو جی چاہے کہ مطلب افتار کے بعد جب آپ چاہے کا کپ ہونا تو ساتھ میں تھوڑا سا کیک اچھا ہی لگتا ہے اور بچوں کو تو سویٹ لازمی چاہیے ہوتی ہے کہ کھانے کے بعد کوئی نہ کوئی سویٹ تو ہونی چاہیے اور میں تو بہت چھوٹا سا لیتی ہوں پیس اپنی چاہے کے ساتھ گرین ٹی ساتھ میں ہو جاتی ہے یا چاہے چاہے تو لازمی اس کے بعد ہوتی لیکن پھر بعد میں گرین ٹی بھی لیتی ہوں تو پھر ساتھ میں چھوٹا سا پیس میں لیتی ہے ابھی آپ کو نظر آ جائے گا بہرحال میرے لیے اتنا بھی کافی ہوتا ہے تو جناب آج میرا ویلوگ تھا یہاں تک آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا انشاءاللہ ملتی ہوں نئے ویلوگ میں کسی نئی بات کے ساتھ ہو کے جی اللہ حافظ